موسیقی خبر وقت انفاہ ارزاد کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد اور تھرپارکر کے بعد پنجاب کو بھی صحیحت کی بہترین سہولیات فراہم وزیراعظم عمران خان نے اپنا وعدہ وفا کر دیا پنجاب کے ہر خاندان کو سالانہ دس لاکھ تک مفت علاج کے لیے ہیلتھ کارڈ مل گیا وزیر مملکت اطلاع دون شریعت فروخ حبی اسلام وفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد کی منظوری پاکستان کی تاریخی کامیابی اسلام وفوبیا کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے طاقت پر بیانیے نے پوری عالمی برادری کو اسلام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مجبور کر دیا قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آم شام چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا تحریک ادم اعتماد پر بحث کا آخاز اوپوزیشن کی جانب سے پیر کے روز تحریک ایوان میں پیش کی گئی تھی جس کے حق میں 161 ارکان نے ووٹ دیا تھا وزیر خارجہ چین میں منقلہ افغانستان کے ہمساہیہ ممالک کے تیسرے اجلاس میں شرکت کے بعد واپس وطن روانہ پاکستان چار دہائیوں سے افغانستان میں جاری تنازے اور ادم استحقام سے متاثر ہوا پانچ ارب روپے کی امدادی پیکٹ سمیت افغانستان میں پائدار معیشت کے قیام کے لیے پاکستان نے کئی اقدامات کیے عالمی برادری ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں وزیر خارجہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج کھیلا جائے گا میچ دن تین بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایش ڈی پر براہ راز کینگوز کو تین میچز کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل نیو زیلنڈ میں آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ دوسرا سمی فائنل انگلینڈ کے دوسرا نوے رنز کے عدف کے تاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری انگلینڈ نے مکرر آورز میں آٹھ وکٹس کے نقصان پر دوسرا نوے رنز بنائے اوپنر ڈینی وائیڈ نے ایک سون پیس رنز کیننگز کھیلی ایونڈ کا فائنل تین اپریل کو کھلا جائے گا وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے دھمکی آمیز خط کے معاملے پر اعتماد میں لیا کابینار کانکا عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار خواق بحریہ کے فاسٹ ایک کرافٹ میزائل پینہ ایس حیبت کی کمیشننگ تقریب نیول چیف ایڈمیرل امجر خان نیازی تقریب کے مہمانے خصوصی پینہ ایس حیبت کو میری ٹائم ٹکنالوجی کمپلیکس نے مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کیا گیا آئی ایس پی آر کورونا کے خلاف پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی کورونا کی کیسز انتہائی کم اور ویکسینیشن سب سے زیادہ ہے آج انسی او سی آپوریشن کا آخری روز اب ذمہ داری وزارت سے حق کو دی جا رہی ہے وفاقی وزیر ارسد عمر چنیوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا انچار سوائن اجراز چنوہ بھی ایشیا کے مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرہ اقوام متحدہ بھارت کی جارہانہ پالیسی کا نوٹ اس لے مظاہرین کا مطالبہ روس کا یکرین پر حملے کم کرنے کا اعلان لڑائی ختم کرنے کی غرض سے اسکری آپریشنز کم کرنے کا فیصلہ روسی نائب وزیر دفاع لفظوں پر یقین نہیں رکھتے ماسکو کو عملی اقتامات کرنا ہوں گے امریکی صادر جو بائیڈن روس کے وزیر خارجہ کا یکرین پر حملے کے بعد اہم اتحادی چین کا پہلا دورہ دنیا بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں انتہائی سنگین مرحلے سے گزر رہی ہے ملکر ملٹی پولر انصاف پر مبنی جمہوری عالمی نظام کی طرف بڑھیں گے سرگیلہ روف سری لنکا میں ایک فسادی بہران ہسپتالوں میں عدویات ختم توانائی کے شدید بہران کی وجہ ملک میں اندھن کی شدید تلت بزلی کی روزانہ دس گھنٹے بندش خلائی دوربین حبل نے سب سے دور انفرادی ستارے کو تریافت کر دیا اس ستارے کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں بارہ آشاریہ نو ارب سال لگیں گے حبل دنیا کی سب سے بڑی خلائی دوربینوں میں سے ایک ہے جسے انیس سن نوے میں خلا میں بھیجا گیا تھا موسم کی کربت آئندہ دس روز کے داران درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا امکان پارہ نو سے گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا ہفتے اور اتبار کو بالائی خیبر پختون پا گلگت بلدستان کشمیر راول پنٹی اور اسلام آباد میں بارش کی پیش گئی بنجاب حکومت کے نیا پاکستان منزلیں آسان پریگیم کے تحت ننگانہ صاحب سے مانگٹا والا سے چھٹھی غلام رسول تک سڑک کی تعمیر کا کام مکمل سترہ کروڑ روپے کے اس منصوبے سے علاقے کے ہزاروں افراد مستفید ہوں گے کراچی میں ثقافتی نمائش کا احتمام سندھی ثقافت کے رنگ بکر گئے شہریوں کا گہری دلچسپی کا اظہار اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان اڈیا احمد میں ہوں نازیہ کمل ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا موسیقی کلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز چاہے بات ہو کرکٹ یہ بڑھ سے جنون کی یا فٹبال کی دنیا کے جوش ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب تبصروں سے لے کر کھیل کے اُبرتے ہوئے ستاروں کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدر ان بی اے موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگی ہار اور جیت کا ہر زابیہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے دیکھتے رہیے سپورٹس ٹری سکسٹی صرف پی ٹی وی نیوز پر موسیقی موسیقی بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی جس کے لیے اٹھارہ ازلا میں اس وقت پولنگ جاری ہے پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ پجے تک جاری دہے گی اٹھارہ ازلا کی پینسٹ تحصیلوں میں چیئرمین اور میر گنشستوں پر چھے سو اکاون امیدوار میدان میں ہیں اس موقعے پر سنگیروڈی کے سخت اندظامات کیا گیا ہیں آج کے مرحلے کے بعد خیبر پاکھنخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل ہو جائے گا چطرالہ آپ کو لیجے لیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے آصف کا کخیل موجود ہیں وہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں آصف کا کخیل آگاہ کی جائے گا کیا انتظامات کیا گیا ہیں اور ٹرنوبر کیسا نظر آ رہا ہے لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جی آج صبح آٹھ وجہ سے چطرال میں حالیہ بلدیاتی انتخابات کا عمل شروع ہوا ووٹنگ کے عمل میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین حصہ لے رہی ہیں لے رہے ہیں اب تک بڑی تعداد میں بہت کاسو ہے لوگ چطرال میں ایک سو ساٹھ پولین اسٹیشن ہے ایک سو ساٹھ پولین اسٹیشن میں ون فیفٹی ایت مشترکہ پولین اسٹیشن ہے جبکہ مرد و خواتین کے لیے ایک ایک علایدہ پولین اسٹیشن ہے جبکہ دو فیفٹی فور پولین بوت مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے ون نینٹی ون پولین بوت بنائے گئے اس طرح پورے چطرال میں فور فورٹی فائی پولین بوت قائم کی گئی ہے جی لوگر چطرال میں کل ریجسٹر ووٹروں کی تعداد ایک لاکھ سکتر آزار تین سو اٹی ہے جبکہ خواتین ووٹروں کی تعداد اٹھتر آزار ساتھ سو پچاس ہے جبکہ مرد ووٹروں کی تعداد اٹھانویں آزار چھ سو تیس ہے چطرال کے فرادی علاقات میں کل انتہائی حساس پولینگ اسٹیشن اٹھارا ہے جبکہ حساس پولینگ اسٹیشن ففٹی ایٹھ ہے ابھی تک پورے ظلے سے کوئی بھی نافخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا جی صحیح آصف کا کخیل یہ بتائیے گا کہ اس وقت ووٹرز کا ٹرن اوور کیسا دیکھنے میں آ رہا ہے ووٹرز کیا بڑی تعداد میں اس وقت روح کر رہے ہیں پولینگ اسٹیشن کا جی کافی تعداد میں مرد و خواتین پولینگ اسٹیشن آ رہے ہیں صبح آٹھ وجہ سے پولینگ اسٹیشن جاری ہے وقت وقت سے ووٹرز ہوتے آ رہے ہیں آصف کا کخیل بہت بہت شکریہ چطرال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے جہاں پر خواتین اور مرد حضرات اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات چطرال سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے ایبٹ آباد کی جہاں میرشپ کا مقابلہ جاری ہے اور یہاں پر اس وقت ہمارے نمائندے تارک جدون موجود ہیں تفصیل ان سے جان لیتے ہیں تارک جدون بتائیے گا اس وقت اپٹ آباد میں کیا صورتحال ہے جی سب میں موجود تحصیل اپٹ آباد کی ایک نیبر روڈ کانسرک کے حال حبر میں جہاں اس وقت پولنگ جاری ہے مارد اور خواتین بڑی تعداد میں اس وقت پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہیں پولنگ انتہائی پر امن محول میں جاری ہے پولنگ سٹیشن کے باہر امیدواروں نے اپنے اپنے پولنگ آفیسز بنا رکھے ہیں جہاں آنے والے ووڈرز کو ووڈر لسٹیں ان کا نمبر ڈھون کر دینے میں مدر فران کر رہے ہیں تمام امیدواروں نے اپنے پولنگ آفیسز میں اپنے پولنگ آفیسز بینرز اور انتخابی نشانات سجا رکھے ہیں جہاں اس وقت خوب گیمہ گیمی ہے تاہم محمد خواتین اور ناخاندہ افراد کو مختلف رنگ کے بیل پیپرز میں پیچان کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے ابھی تک ایبت آباد کی چاروں تحصیلوں میں بلدیاتی انتخابات کا عمل انتہائی پر امن طریقے سے جاری ہے کئی سے کسی بڑے واقعے کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی تارک جدون بہت بہت شکریہ ایبت آباد سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پر امن طریقے سے یہاں پر انتخابات کا عمل جاری ہے لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں آگے پڑھیں گے اور رب آپ کو لے جلتے ہیں لوئر ریو جہاں پر بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے بلکل اور وہاں پر اس وقت ہمارے نمائندے ہنیف اللہ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے ہنیف اللہ آگاہ کیجئے گا انتظامات کیسے کیے گئے ہیں اور اس وقت ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے ہنیف اللہ کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی جی آواز ہے رہی ہے جی ہنیف اللہ آگاہ کیجئے گا اس وقت ووٹرز کی جو روح کرنا ہے پولنگ اسٹیشنز کا اس کی کیا صورتحال ہے انتظامات کیا کیے گئے ہیں پولنگ کے لیے جی لوردیر سمیت خبر فکرنخواہ کے اٹارہ ازلا میں دوسرے مرحلے کے بلدیات انتخابات کا عمل پرامن طور پر جاری ہے اور بڑی تعداد میں مرد و خواتین پولنگ اسٹیشنز کا روح کر رہے ہیں لوردیر کے ساتھ سیلو ادنزائی تمرگرہ بلامبٹ خال لال قلعہ منڈا اور سمرباز جبکہ ایک سو اٹھان میں ویلیج کنسل میں تین آزار ایک سو تین اومد دوران میدان میں ہے لوردیر میں آٹھ لاکھ بارہ ہزار دوسو چار ریجسٹر اوٹر ہے جس میں تین لاکھ اڑا آٹھ تالیس آزار دوسو چپن خواتین اوٹر بھی شامل ہے جو کہ اپنا حق رائی بہی استعمال کر رہے ہیں اور خواتین بھی بڑی تعداد میں اوٹ ڈالنے کے لئے پولٹ سٹیشن ہوں پر موجود ہے میری جمعہ اسلامی پاکستان سے رجل حق نے بھی اپنا اوٹ آبائی علاقہ سمرباؤ میں کاف کیا لوردیر میں جمعہ اسلامی پیٹی آئی پیپلز پارٹی اور ان کی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے پولنگ شام پانڈ بے تک جائری رہے گئے ہنیف اللہ چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے کیا انتظامات کیا گئے ہیں ووٹرز کے لئے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی سے ان کی جانب سے انتظامات کیا اپنے ووٹرز کو راغب کرنے کے لئے جی الیکشن کمیشن کے طرف سے بھی مقاملتوں پر انتظامات کیا گئے ہیں اور اسی طرح جو ذل انتظامیہ ہے انہوں نے بھی انتظامات کیا گئے ہیں اور تقریباً سات ہزار پولیس احلکار تائین آت کیا گئے ہیں جی بہت بہت شکریہ حنیف اللہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے لوئر دیر میں بلدیات انتخابات کے حوالے سے مہترم سید ملازم حسین بخاری صاحب پرنسپل آزاد جمعو کشمیر میڈیکل کالیج وزرائے کرام کشمیر میڈیکل کالیج کے ساتھ ازا گورنٹ کے فنکشنریز تعلیم علموں بہت خوشی کا دینا ہے آپ کے لئے آپ کے والدین لیڈیز اور جنٹرمن آپ سب کو السلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں کبھی بھی کوئی موقع میں ایسا نہیں جانے دینا چاہتا ہوں جس کے اندر اس بات کا امکان ہو کہ ٹیلیویزن کے ذریعے کوئی بات میرے انڈین آکیوپائیڈ اللیگلی آکیوپائیڈ جمعو ان کشمیر کے لوگوں تک ہماری بات پہنچے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی بار بار ہم یاد دہانی کراتے ہیں دنیا کو کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے وعدے ساٹھ ستر سال سے ہوئے ہیں اور دنیا کی اس منافقت سے بھی ہم واقف ہیں کہ بہت سارے اور ایشیوز کو حل کر دیا جاتا ہے اور اس معاملے کو بالائے تاک رکھا گیا ہے ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ آپ سب کی کوششوں سے حکومت پاکستان کی کوششوں سے ارگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی کوششوں سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو مارچ پندرہ اقوام محتحدہ نے ڈیکلیئر کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آج کل دنیا کے اندر اس کے بلبوتے پر صرف آج کل نہیں ماضی کے اندر جو ظلم و تشدد مسلمانوں کے اوپر ہوا ہے اس کے اندر اسلاموفوبیا کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے اور بڑے بڑے قتال ہوئے ہیں اس کو بنیاد بنا کر اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جینوسائیڈ کے اعتبار سے جینوسائیڈ ووچ نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان نفرت پیدا کی جا رہی ہے اور ہندوستان میں جس انداز سے اپنے ماضی کو مٹا کر اپنی تاریخ کو مٹا کر نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں جھوٹی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارے مسلمان بھائی وہاں بے انتہا پریشر میں ہیں اس کے باوجود اس سارے معاشرے کے اندر اس بات کا امکان ہے جیسے یہ ہماری بچیاں ہیں کہ ایک بچی نکل کر پھر اللہ اکبر کا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے یہ اسلام کی طاقت ہے کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا صدیوں جہودیوں کو دبانے کی کوشش کی گئی اور وہ جب انہوں نے غاسبانہ قبضہ فلسطین میں کیا تو غزہ کے اندر انہوں نے وہی جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا وہی ظلم انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کرنا شروع کیا تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑے دھبے ہیں کہ وہ ہمدردی سے چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ ظلم کا زمانہ بھول جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے اس طاقت کے اندر اور جو مظلوم ہے وہ اس کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کرتا رہتا ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی آزاد مقبوضہ illegal occupied مقبوضہ جمہو کشمیر ہے ان کے ساتھ ہم یک جہتی کا اظہار کریں اور یہ بھی ہم تیہ کرتے ہیں بار بار عیادہ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ نہ ہم کبھی بھول دیں گے اس بات کو اور کشمیر کی آزادی تک جد و جہد رکھ جاری رہے گی اور مجھے امید ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ آزادی دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں مبارک بات دیتا ہوں اساتذہ کو میں مبارک بات دیتا ہوں طالب علموں کو اور ان کے والدین کو کہ ایک کہ آپ نے محنت کی انہوں نے پڑھایا والدین نے سپورٹ کیا تو ہمارے معاشرے کی جو خوبصورتیاں ہیں اس کو اس کا عیادہ کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر شاید کچھ چیزیں زندگی میں یاد رہ جائیں کیونکہ یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ماباپ نے پاکستان اور آزاد جمعہ کشمیر کے کلچر کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمارا خاندان ہے وہ ہماری محبتیں ہیں اور کیونکہ آزاد جمعہ کشمیر سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی دنیا میں گئی ہے جو اوورسیز پاکستانیز کہلاتے ہیں ان کی جو تڑپ ہے واپس آنے کی اس کے اندر مذہب تڑپ نہیں ہے کیونکہ مذہب تو کہیں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور مذہب کے اندر تو کہا بھی یہی جاتا ہے کہ دور دور جاؤ ہر جگہ مذہب پھیلاو مگر جو تڑپ ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں بزرگوں کی عزت وہ محبتیں خاندان کی باقی ہیں وہ تڑپ ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں پاکستان یا آزاد کشمیر واپس جاؤں گا تو لہٰذا جب آج آپ گریجوئٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زوردار تعلیہیں تو بجائیں کم سے کم ان ماں باپ کے اوپر کے لیے جنہوں نے محنت کی صرف پیسہ نہیں پیسہ تو ہاتھ کی ہاتھ کا محل کہلاتا ہے صرف پیسہ نہیں جو تربیت کے اندر جو محنت کی جاتی ہے وہ تو بہت ہی بھاری ہوتی ہے آج کل دنیا کے اندر تعلیم پر توجہ رہتی ہے تربیت کے اوپر کوئی فکر نہیں کرتی ہم نے پاکستان کے اندر ایک بہت ہی اچھا کام کیا کہ اتنے ڈاکٹر پروڈیوز کرے اتنے انجینئرز پروڈیوز کیے بڑی اچھی تربیت اور اچھے خاندانوں سے وہ نکلے اور کیونکہ پاکستان کے اندر ان کو ہم سمو نہیں سکتے تھے تو بہت سارے باہر چلے گئے تو یہ بڑا ویسٹ ہے نیچنل ریسورس کا کیونکہ صرف یہی نہیں کہ حکومت کے پیسے خرچ ہوتے ہیں ماں باپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں محنت ہوتی ہے مریض اپنے اوپر آپ کے تجربات بھی کرواتے ہیں کسی حد تک اور یہ سب اساسہ جب ہم نے تیار کر لیا تو یہ سب باہر چلے گئے تو ہمارا تو بہت نفصان ہوا لہٰذا آج میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان اپنے محدود وسائل کے ساتھ آپ کے اوپر محنت کر رہا ہے محدود وسائل کے ساتھ تو یہ محنت زائے نہ ہو اچھا لہٰذا میں اس بات کو علم جکھو علم کے لئے ضروری نہیں ہے کہ دنیا برکہ آج جو کوویٹ کی وحث ہے یہ پتا چلے گیا کہ علم جو ہے وہ تو معاصلاتی انداز سے بھی آپ تک پہنچے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں بلکہ جب میں بھی باہر گیا پڑھنے کے لئے زمانے میں علم وہاں سے معاصلاتی اعتبار سے نہیں آتا تھا تو بھی مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہاں کا علم اور جہاں ضرورت ہے نلکہ کھولنے کی اس علم کا جو ریگستان ہے وہاں پر جا کر اگر میں پریکٹس کروں گا تو میرے ہاتھ میں بھی وہ ہنر تیزی سے آئے گا اور میرا علم بھی پختہ ہوگا لہٰذا بڑے عرصے تک اس بات کا وہ کہنا ہوتا تھا کہ نئی ٹیکنیک سرجکل ٹیکنیک جو ہے وہ آدمی باہر سے سیکھ لیتا ہے مگر اصل اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کی پریکٹس اور ہنر جو ہے وہ پھر پاکستان میں آ کر اس کو حاصل ہوتا ہے تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ باہر جائیں اور یقیناً علم کی خاطر باہر جانا پڑے تو واپسی بے انتہاز ضروری سمجھنا یہ امانت ہے قوم کی آپ کے پاس اس میں خیانت نہیں کر سکتے آپ یہ ضرور ہے کہ روزی کی خاطر آپ جائیں مگر روزی ہی یقیناً مگر روزی ہی نہیں بلکہ آپ کا خاندان بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے پھر جو آپ نے یہاں سیکھا آپ سے دسوئے سے زیادہ مخاطب ہوں کیونکہ یہی پیغام آپ کے ذریعے دوسروں کو دے سکتا ہوں کہ آپ نے جو یہاں پر سیکھا جس حمدردی کے ساتھ آپ نے یہ علم حاصل کیا تو وہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی وقت کر دو انسانی خدمت پر تو وہ بھی زیادتی ہوگی کیوں کیوں کہ آپ نے روزی بھی کمانی ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ روزی کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت چرنی چاہیے جس کے اندر آپ صرف ایک جذبہ اپنے دل میں جگائے رکھیں اور وہ ہے حمدردی کیونکہ باقی میں انجینئر سے اگر حمدردی کا تصور کرتا ہوں تو صرف اس کے خاندان تک اور معاشرے تک کہہ سکتا ہوں مگر آپ کا پیشہ تو ایسا ہے کہ حمدردی کا اگر میں تصور کرتا ہوں تو آپ کا ہر انٹریکشن انسانوں کے ساتھ حمدردی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو دنیا میں بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اس بات پر کہ اگر مریض کو دوا دی جائے شفا کا کونسپٹ پاکی اسلام کے اندر کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے اس کو سمجھیں اور دنیا میں اب ریسرچ ہو کر اس کو پختہ کر دیا گیا جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے فلانے کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کم ہے دوایاں تو ایک سی ہیں معاشرے میں فرق کیا ہے اچھا فرق یہ سوچ لے اور سمجھ لیں بڑا اہم بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اب تو studies statistical studies ہو چکی ہے اس بات پر کہ ایک مریض کو دوا دی جائے ایک مریض کو پلیسیبو دیا جائے پلیسیبو ڈاکٹر حضرات تو سمجھ جائیں گے پلیسیبو اس کو کہتے ہیں کہ دوا جیسی گولی مگر دوا نہیں صرف اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں کوئی دوا دی جارہی ہے دوا نہیں ہے مگر اور ایک ہمدردی تین تین چیزوں کے اعتبار سے یہ studied کیفیت ہے کہ جس چیز کے اندر چاہے آپ پلیسیبو کے اندر ہمدردی ڈالیں چاہے آپ بغیر دوا کے بھی ہمدردی کریں تو علاج جو علاج انسان اپنے بدن کی طاقت سے کرتا ہے وہ پندرہ بیس فیصد بہتر ہوتا ہے تو لہٰذا ہمدردی آپ کا ایک ٹول بھی ہے اور ہمدردی ایک سواب کا ذریعہ بھی ہے اور ہمدردی جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر معاشرے کے اندر ہمدردانہ سوچنا رکھے اور یہ مجھ سمجھئے کہ ہے میں اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے اندر ڈاکٹر کو میں نے ہمدرد نہیں پایا تو لہٰذا اس کا تعلق تو ان ماں باپ کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے اس کا تعلق اس تکلیف سے ہے جو آپ اسپطالوں کے اندر دیکھیں گے اور آج ہی کا ایک مضمون ہے نیو یورک ٹائمز کے اندر ڈاکٹر سیما جیلانی اس نے یہ ہی لکھا ہے کہ جب میں پیڈرائٹس کی آئی سی یوز میں ہوں تو مجھے روزانہ جتنی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تکلیف کو بیک گراؤنڈ میں کر دیں اور صرف روٹینز کے اعتبار سے مریضوں کو دیکھیں تو میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمدردی کی دامن کو کبھی بھی مت چھوڑنا یہ انسانیت کا دامن ہے اس کے بغیر انسان ظالم ہے اس کے بغیر دنیا کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو آج کل کا زمانہ ہے جس میں موریلیٹی بھی نکال دی جائے تو وہ ظلم کرنے میں کبھی انسان رکتا نہیں ہے تو اپنی زندگی کے اندر صرف ڈاکٹری کے پیشے کے اندر نہیں اپنی زندگی کے اندر اگر معاشرے کے ساتھ ہمدردی رہے گی تو وہ معاشرہ پھر اتنا مضبوط ہوگا کہ اس معاشرے کو کوئی پیچھے چھوڑ نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا یہاں پہ بڑا ذکر ہوا اور وہ یہ ہے کہ خواتین پیشہ چھوڑ دیتی ہیں اچھا اس کا یہ پاکستان اس سلسلے میں بحث چالیس سال سے کر رہا ہے چالیس سال سے بحث ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی سلوشن بھی نکالا پاکستانیوں نے یا صرف یہ بحث اور نصیحت پر چھوڑ دیا اس بات کو کہ لڑکیوں پیشہ مت چھوڑنا تو ایم ایکچولی ڈسپوائنٹڈ کہ آلٹرنیٹس کا ذکر نہیں ہے تو لہٰذا میں نے ایک یونیورسٹی کو ذمہ داری دی اور آپ کو بھی میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی پازیٹیو پروپوزلز آنے چاہیے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی فیصد لڑکیاں ہیں یہاں ماشاءاللہ اور اس میں سے اسی فیصد پیشے کو چھوڑ دیتی ہیں تو it's a waste of national resource تو لہٰذا صرف یہ کہنا ماں باپ سے appeal کرنا کہ جی ان کو پیشے کے ساتھ آپ قریب رکھیں not enough کیونکہ یہ appeal تو ہم پیشے تیس چالیس سال سے کر رہے ہیں تو ہوں کیا رہا ہے یہ اس کا حل کہاں پر ملے گا دنیا کے اندر یہ کیفیت ضرور ہے کہ عورت جب نکلتی ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے biologically کہ وہ بچے بھی ہوں گے اور شادی بھی ہوگی اور بچوں کی پرورش کا بنیادی مامتہ کی محبت جو ہے وہ مغرب بھی وہ باپ کی محبت سے اس کو translate اور تبدیل نہیں کر سکتا باپ کی محبت بھی ضروری ہے لہٰذا یہ مسئلہ دنیا کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بات مناسب یہ سمجھی کہ کم سے کم universities میں داخلے کے وقت سے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو گفتگو میں ڈالیں ان کی بھی counselling کریں مگر یہ opportunities تو خواتین کے لیے کھلنی چاہیے کیا کھلنی چاہیے یہ کیوں کام کریں گی یعنی if they are raising their children اس کے باوجود یہ کیوں کام کریں گی تو لہٰذا میرے خیال سے دنیا کے اندر اب وہ tools میسر ہیں دار بیٹھے کیوں نہیں ہو سکتا لہٰذا کچھ کچھ apps اور کچھ start-ups شروع بھی ہو گئے ہیں مگر یہ start-ups تو market میں ہیں medical colleges کیا کر رہے ہیں مطلب but they are producing these very intelligent women and allowing them to go to waste and they consider the medical colleges probably consider کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے پہی کیسے نہیں یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کوئی چیز نلکہ کھلا رہا جائے نلکہ کا پانی ویسٹ ہو تو میری ذمہ داری ہے اور یہ کہ اتنا بڑا اتنا سارا علم دیا اور صرف اس لئے دیا مثال کے طور پر بچوں کو تو نام بھی نہیں پتا ہوگا ایک کتاب ہوتی تھی جو ہمارے والدین اور کے زمانے میں خواتین کو پڑھائی جاتی تھی وہ تھی بھشتی زیور پتا بھی نہیں ہوگا این بیچاری اچھا وہ بھشتی زیور ہوتی یہ تھی کہ اس میں عورت یہ شادی سے پہلے وہ سیکھ لے کہ گھر کیسے خوش رہ سکتا ہے اس کے اندر ٹوز بھی تھے کھانا بھی اچھا بناو اور یہ بھی کرو اور خدمت بھی کرو وغیرہ وغیرہ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اچھی شادی کے لیے کوئی کوئی ڈگری کی ضرورت تھی تو وہ میڈیکل ڈگری کی تو نہیں تھی بٹ آئیم گلیڈ کہ ماشاءاللہ جب آپ میند کریں گی تو اچھی شادی بھی ہوں گی تو وہ تو اچھی بات ہے مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اکوموڈیشن ہونا چاہیے آپ کے کالجز کے اندر اسپتالوں کے اندر کہ اگر آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے تو اس کو خوب بڑا کیا جائے فور چائل برت ایک سیٹرہ اگر آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے فور ریزنگ فور چلڑن تو بھی کچھ سم انوالمنٹ ویڈ ٹیلی میڈیسن سم انوالمنٹ ویڈزون آپ کو وہ انکریج کر کر انوالمنٹ رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو جناب تاس دے رہا ہوں اس بات کا کہ اس کے اوپر کوئی مصبت پروپوزلز آئیں جن کو پھر آگے بڑھائے جائے صرف یہ ڈرائنگ روم کی گفتوگو سے معاملات چلے گریں اچھا میں دوسری بات پھر آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایکسس دنیا میں پاکستان میں ڈاکٹروں کی بڑی سا ضرورت ہے آپ جانتے ہیں نرسوں کی بڑی سا ضرورت ہے نرسیں پاکستان کے اندر سے دو لاکھ ہیں اپروکسیمٹلی نو لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے تو مجھے میرے پاس ایمبیسلر آئے جو باہر جا رہے تھے پاکستان کے انہوں نے کہا کہ جی میں کوشش کروں گا کہ نرسوں کے لیے اور ان کے لیے وہاں فلانے ملک کے اندر کوشش کروں کہ ان کو کم سے کم ہم بناتے جائیں اور باہر بھیجتے جائیں تو ہمارا کیا بنے گا تو اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کا پاکستان میں بڑی سخت ضرورت ہے پھر کوئی issues ہیں آپ کے ساتھ issues کو ضرورت سا سمجھ تو لیں کیا کیا issues ہیں پاکستان کے اندر جہاں آپ کا فوکس چاہیے مجھے ڈاکٹروں کا وہ ہے overpopulation can you imagine this is something which has to be mentioned here overpopulation کے اندر we have come to a figure کہ out of 9 million pregnancies in a year 50% of them are unwanted because access to contraceptives نہیں ہو سکا اور ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو سمجھائیں کہ بچے بچے کم ہو خاندان بہتر ہوگا میں تو کہتا ہوں market تو تیار ہے اگر ان کو ہم پہنچا دیں تو the birth rate will come according to what we are planning تو لہٰذا that is an issue which needs focus keep that in mind malnutrition of the woman یہ تیس چالیس پرسنٹ عورت نے malnutrition بہن ہے تو پریونشن کون کرے گا یہ صرف آپ لوگ علاج کریں گے بھئی کوئی روکے گا بھی تو انہیں اس بات کو کہ اسپطال اگر کھل گیا کیوریٹیو میڈیسن کا تو بس ٹھیک ہے علاج کریں گے بھئی باہر بھی تو جا کر کہو اس بات کا احتمام کرو کہ نیوٹریشن اچھا ہو پریگننٹ وومن کا نیوٹریشن اچھا ہو مثال کے طور پر سٹنٹنگ نہ ہو بچوں کا نیوٹریشن اچھا ہو بریس فیڈنگ ہو جو قرآن جس کے مطالق کہتا ہے کہ چوبیس مہینے یا تیس مہینے بریس فیڈ کرو دبلو ایچو کہتا ہے سن لیں بڑے غور سے سن لیں یہ قرآن کی باتیں ہیں we don't practice them دبلو ایچو کہتا ہے کہ not even a spoonful of water should be given for the first six months to a child اتنا ضروری ہے بریس فیڈنگ اور پاکستان کے اندر ہوں ملیوٹریشن ہو رہی ہے سٹنٹنگ ہو رہا ہے علاج کرنے کے لئے ہم ماشاءاللہ آپ کو آپ کو بھی تیار کر رہے ہیں مگر کچھ معاشرے میں نکل کر کچھ روک تھام بھی تو کریں چیزوں کی طہارت کے اعتبار سے اتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں بچوں اور جو یہاں ڈاکٹرز ہیں کہ communicable diseases طہارت کی کمی سے ہاتھ صاف نہ رہنے کی ویے سے مثال کے طور پر بھی ہوتی ہیں تو وضو کے اندر تہارت بہت سارے ایریاز ہیں سٹنٹنگ کے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بریس فیڈنگ is a must to handle that وبیسیٹی اور ملنٹیشن ساتھ ساتھ چل رہا ہے معاشرے کا حال ہے یعنی جن کو مل رہا ہے وہ موٹے ہو رہے اور جن کو نہیں مل رہا اور 30-40% ایدر وے یعنی جو درمیانہ روی ہے وہ 20-30% کی ہے باقی جن کو مل رہا ہے وہ موٹے ہو رہا ہے ڈائیوٹیز ہو رہا ہے اور بہت سارے بیماریاں ہیں اور جن کو نہیں مل رہا وہ پتلے ہیں اور بیمار ہیں ملنٹیشن کی وے سے تو یہ کون کس کو کہے گا تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں یہ زمیداری ہم سب کی اور خاص طور پر نئے گریجویٹنگ ڈاکٹرز کی ہے ہپیٹائیٹس آپ کو معلوم ہے ہپیٹائیٹس کا ایک ریزن انفیکٹیڈ نیڈلز رہا ہے اور پاکستان کے اندر بہت بڑا کوانٹم ہے ہپیٹائیٹس کا I forget 9% to 10% پاپولیشن جو ہے وہ ہپیٹائیٹس کا شکار ہے اور اس کا الاج اگر آج پاکستان کرنے جائے تو تین ارب ڈالر کم سے کم ایسٹیمیٹیڈ ہے تو لہٰذا سٹریلیزیشن مسال کے طور پر پلاس the fact میرے پاس ایک امبیسلر آئی ایک ویسٹرن کنٹری کے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو اور پرسکرپشن ہے دوائیوں کا انٹی بائیٹس کا اس میں کوئی احتیار شروع ہو تو میں نے کہا تم کیا کروگی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پیسہ دیں گے ہم نے کہا ہمیں تو پیسہ نہیں چاہیے ہمیں تو ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ جب نکلیں تو یہ جو اور پرسکرپشن ہے دوائیوں کا کہ ہر ایک کو جناب وہ لگنا چاہیے کوئی نہ کوئی انجیکشن لگنا چاہیے یہ تو معاشرے کے اندر سے شروع ہوگا ہمیں ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہیں the most اور پرسکرپشن the number of injections a پاکستانی individual gets from doctors is much more than in other countries تو وہ میں اس وجہ سے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ موقع کم ملے گا کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ guidance ہو اچھا اور پھر آخر میں میں آپ کے سامنے کچھ بات کر دوں کہ دیکھو اس وقت ہماری وراثت کیا ہے ہماری وراثت تو بہت بڑی آج کل algorithms کا بڑا ذکر ہے تو algorithm کا نامی الخورزیمی کے نام سے ہے algorithm اسی کے نام پر ہے جو آج کل IT کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے اسی کے نام سے algebra بھی ہے ابن سینہ جو تھا وہ father of medicine تھا اس کی canon of medicine کتابیں جو ہیں وہ پندرویں سولویں صدی تک چلتی رہیں تو ہماری وراثت بہت بڑی ہے اور ہماری وراثت حمدلدی کی بہت بڑی ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب حکیموں کو حکیم مریض سے پیسہ نہیں لیتے تھے مگر جو روسہ تھے معاشرے کے وہ خیال رکھتے تھے کہ غلے کی کمی نہیں ہوتی تھی حکیم صاحب کے پاس سب کچھ اب ظاہر ہے آپ کی مجبوری ہے کہ روزی بھی کمانا ہے اس کے ساتھ ساتھ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوبصورت چیزیں جو ہیں اس کے اندر جس بات کا میں نے ذکر کیا کہ مریض کے ساتھ حمدلدی جو ہے وہ آپ کی شفا بڑھائے گی آپ کی تعلق بہتر کرے گی آپ کے دل کو سکون پہنچائے گی اور اگر آپ صرف پریکٹس میں انٹریسٹ ہیں تو آپ کی پریکٹس بھی بڑھے گی تو لہٰذا آپ کا شکریہ اس بات کا آپ کے ماں باپ کا شکریہ ساتھ ازا کا شکریہ ہاں ایک بات کہنا بھول جاؤں گا کہ اس بات کی آپ کی خواہش ہے کہ ایک آزاد جمہو کشمیر میں ہیلتھ یونیورسٹری یا میڈیکل یونیورسٹری کا قیام ہونا چاہیے میں آپ کو اشور کرتا ہوں یہ آپ اس کا فائل چلایے کیون فائل تو چلانا پڑے گا یہ پاکستان ہے پاکستان میں فائل ضرور چلتا ہے اس کا فائل چلایے پی سی ون بنائیے بٹ this is میڈیکل کالجز ہیں تو خود اپنے آپ کو ان کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا ہے اس میں وہ آپ کا سٹینڈر جو ہیں آپ سٹینڈر کیسے مینٹین کریں تو یہ آزاد جمہو کشمیر کے اندر میڈیکل یونیورسٹی کے خیام کے لئے I will do everything in my باور to help you get done بہت شکریہ ساتھ رہیے ساتھ ساتھ دکٹر آریف الوی میڈیکل کالیج مزفر آباد کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج طلبہ اور والدین کے لئے انتہائی خوشی کا دن ہے کچھ مزید خبریں بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی بگ یور ہاپی نس موسیقی تازہ تلید خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر اطلاعات و نشریہ چودری فواد حسین کا ٹویٹ سامنے آیا ہے کہتے ہیں وزیراعظم نے نیشنل سیکیروڈی کامیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے یہ اجلاس آج بعد دوپہر وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا وزیراعظم چودری فواد حسین کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے نیشنل سیکیورڈی کامیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے یہ اجلاس آج بعد دوپہر وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم چودری فواد حسین کا کہنا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ وزیراعظم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس آج بعد دوپہر وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا وزیراعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس آج بعد دوپہر وزیراعظم ہاؤس بھی ہوگا وزیر اطلاعات و نشیہ چودری فواد حسین نے سوالے سے ٹویٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم آج ایک اہم دن ہے اس صورت کے اندر کے آج ان سی او سی کا ادارہ جو آج سے دو سال پہلے قائم کیا گیا تھا آج اس کے آپریشن کا آخری دن ہے آہ یہ فیصلہ آج سے کچھ ہفتے پہلے کیا گیا تھا کیونکہ آہ وبا جو ہے اس کے پھیلاو کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ملک کے اندر آہ ویکسینیشن آہ کے ریٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے اس وبا کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک آہ نارمل آہ طریقے کار اپنانا ہے اور یہ جو ایک امرجنسی کے اندر ادارہ کھڑا کیا کیا تھا اب اس کے فیز آؤٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے آہ کیونکہ ہمارے اس وقت آہ ویکسینیشن کے جو ریٹس ہیں وہ ایک بہت آہ اچھے لیول تک پہنچ چکے ہیں ابھی بھی جنہوں نے نہیں کرائی ویکسینیشن وہ ضرور کرمائیں اور وبا کا بھی پھیلاو بلکل کم ہو گیا ہے تو آج ان سی او سی کا جیسے میں نے کہا آخری دھنے آپریشن کا میں خصوصی طور پہ آج پوری قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں آہ شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ پچھلے دو سال کے اندر ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی اور دنیا نے جس کی پذیر آئی کی دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے پاکستان کو کہا کہ دنیا میں چند ممالک جن سے سیکھا جا سکتا ہے اور جنہوں نے بہترین طریقے سے کوورٹ کا مقابلہ کیا اس میں پاکستان شامل ہے دنیا کی بڑی بڑی پرسنیلٹیز بڑے بڑے ناموں نے پاکستان کی تعریف کی تو یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ یہ کام کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اپنایا پہلے دن سے وہ صرف تمام حکومتی اداروں کے میل جولز کے صرف نہیں بلکہ پوری قوم نے ایک منحیصل قوم ہم نے اس کا مقابلہ کیا وہ انگریزی میں کہتے ہیں all of government approach and all of nation approach تو یہاں پہ صرف all of government approach نہیں تھی all of nation approach تھی اور اس کے اندر جتنے بھی معاشرے کے طبقے ہیں انہوں نے اہم کے دار ادا کیا ہماری حکومت کے جتنے ادارے ہیں وفاقی حکومت کے سبلین ادارے تقریباً تمام منسٹری ہیں اس کے اندر انوالو ہوئیں زیادہ تر کم سے کم منسٹری اس کے اندر انوالو ہوئیں اور صوبائی تمام حکومتیں انوالو ہوئیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اتنے بڑا چیلنج اب آیا تو وفاق اور صوبوں نے مل کر آہ بڑے احسن طریقے سے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے کام کیا جو یہاں سے فیصلے ہوتے تھے وہ مشاورت کے ساتھ دیئے گئے اور اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر ان کا اطلاق کیا گیا آہ میں خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ آہ پاکستان فوج کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ ان سی او سی کی جو ہماری ٹیم تھی جو دن رات آپریشن یہاں پہ چلتا تھا وہ تو ائر ڈیفنس کمانڈ کے جو ٹیم ہے جس کے سبراہ پہلے لیفٹن جنرل حمود ہوتے تھے بہت بڑا کردار ہے انہوں نے آہ اس سارے کام کے اندر ادا کیا پھر ان کے ریٹائر ہونے کے بعد لیفٹن جنرل زفر اقبال جو ہیں انہوں نے وہ لیڈرشپ لی اور اسی احسن طریقے سے کام کو آگے چلایا ہمارے میں خاص طور پر نام لینا چاہتا ہوں ڈی جی ہمارے جو آپریشنز تھے آہ آہ جو میر جنرل آصف گورایا میں پہلے بھی بول چکا ہوں وہ قومی ہیرو ہیں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور پوری یہاں پہ ہماری ٹیم جو تھی ان سی او سی کی لیکن اس کے علاوہ سارے پاکستان میں پھیلے بھی جو کورز ہیں انہوں نے بھی آہ کام کیا اسی طریقے سے صوبائی اگر میں اس میں چلا جاؤں تو ہمارے چیف سیکٹریز ہمارے ہیلتھ سیکٹریز ہمارے آہ جو انتظامیہ کا پورا ڈھانچہ گراؤن تک تھا ڈی سیز نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا اس کے اندر ہمارے جو صحت کا عملہ ہے اس نے آہ بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا اور آہ ظاہر ہے سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ تو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا رہا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اس وبا سے لوگوں کو آہ چھوٹکارہ دلوانے کے اندر پوری محنت کی بہت سارے ان میں سے آہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے آہ لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو تمام حکومتی اداروں کو تو میں نے ذکر کیا میڈیا کا بہت تھی مذبت کردار رہا پورے پچھلے دو سال کے اندر عدلیہ نے جو فیصلے کیے وہ بہت بڑی منیات بنی کہ ہم وہ فیصلے کر سکے اور ان کو امپلیمنٹ کروا سکے آپ نے دیکھا کہ مغرب کے اندر بڑے بڑے ملکوں ڈیولٹ ملکوں کے اندر آپ نے انتشار دیکھا کووٹ کے اوپر پاکستان کے اندر نہیں نظر آیا اور اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ عدلیہ نے جو فیصلے کیے لیکن ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا سیرہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے جنہوں نے یہ بات کو سمجھا کہ یہ سب کا ہمارا سانجھا مسئلہ ہے یہ سب کا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور جو یہاں سے ان سی او سی سے پالیسیز بن کر جاتی تھی اس پہ ایک بہت حد تک عمل درامت کیا عوام نے اپنی کاروبار جو چلاتے ہیں انہوں نے اپنے کاروبار بن کیے بزنس کا نقصان کیا لیکن انہوں نے پھر بھی جو بڑا ایک لارجر گڑ جس کو کہتے ہیں یعنی قومی جو فائدہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں پاکستان میں بیسا انتشار نظر نہیں آئے جیسے ہمیں بڑے بڑے ممالک کے اندر نظر آیا یہاں پر یہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں خصوصی طور پر ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک شخص کا جس کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں تھا اور وہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی ٹیم یہاں پہ ہیں سیکٹری ہیلتھ آمر خواجہ باقی این آئی ایچ کی ٹیم جنرل آمر اکرام انڈی ایم اے کا بہت بڑا کردار رہا یہاں پہ شروع کے اندر جو ہسپتالوں کے اندر پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپمنٹ پہنچانا تھا اس کے بعد اکسیجن بیٹس کی فرامی امرجنسی بیسس کے اوپر اور لاس بٹ نوٹ دلیز جیسے کہتے ہیں آخر میں جو ویکسین جو منگوائی گئیں پاکستان کے اندر جو خریدی گئیں ان کو لانے کا کی ذمہ داری بھی ان ڈی ایم اے کے طاعت تھی تو یہ جیسے میں نے کہا میں ابھی بھی جو ہے اتنے لوگوں کا نام لینے کے بعد اتنے اداروں کا نام لینے کے بعد آم شور کوئی نو کوئی میں بھول گیا ہوں گا ہاں ایک بہت اہم طبقہ مجھے اور خیال آیا آ وہ ہیں پاکستان کے علماء بہت زیادہ مضبط کردار رہا اور جو آپ کو معاشرے کے اندر انتشار نہیں نظر آیا اس کی میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو ذمہ داری جو ہے یا اس کا جو سہرہ جو ہے وہ ہمارے علماء تک بھی جاتا ہے ہمارے عدلیہ کے فیصلے ہمارے میڈیا کا کردار ہمارے علماء کا کردار جو ہے اس نے ایک آہ معاشرے کے اندر سب لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے جو مشکلات بھی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں یہ آہ قومی بہتری کے لیے ہے اس سے ملک کا فائدہ ہے معاشرے کا فائدہ ہے تو آہ میں اپنے ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے دو سال جو چیرمن ان سی اوسی کے طور پر میں نے آہ اپنے کام کیا آہ اور آہ اور بہت محنت کی ہم سب نے یہ تمام لوگوں کے جن کا میں نے ذکر کیا بے تہاشہ محنت کی اس سے بڑا عزاز میرے پاس زندگی میں نہیں ہے کہ قوم ایک چیلنج اتنے بڑے آفت کو فیس کر رہی ہو اور اس کے اندر ایک آہ اپنا حصہ ڈالنے کا جو موقع ملا میں ذاتی طور پہ آہ کبھی اس کو نہیں بھولوں گا کہ یہ میرا کتنا بڑا میرے لیے عزاز تھا اور یہ تمام ٹیم جن کا میں ذکر کیا صوبائی ملٹری سیویلین یہ تمام ادارے ان کا میں ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں کہ وہ جو ایک انتہائی مشکل کام تھا ان سب کی مدد سے اس کے اندر آسانی پیدا ہوئی اور آخر میں ختم کرتے ہوئے میں اس ساری کامیابی کا جو اگر ایک آدمی جس کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے میں اس کا نام ضرور لینا چاہوں گا اور وہ ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان جو پہلے دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں میں نے اپنے لوگوں کو اس مرض کے خطرے سے بھی بچانا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے غریب دہاڑی دار کمزور طبقے کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے وہ بنیاد بنی ہماری تمام سٹریٹیجی کی اور وہ سٹریٹیجی جیسے میں نے کہا جس کو دنیا نے سرا تو یہ یہ تمام چیز کا اگر اوورال اگر ایک آدمی کو سہرہ جاتا ہے تو وہ وزیراعظم عمران خان ہے اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ پروائیڈ کی جس طریقے سے میرے پاس کھلا آتا فیصلہ کرنے کا اور ہر فیصلے کو انہوں نے بیک کیا تو میں ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ کرونا کے خلاف فیصلہ کن کامیابی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور صد عمر ان سی او سی میں آج پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سی او سی کا آج آخر دن ہے اور اب یہ زمداری وزارت سہت کو دی گئی ہے خبرنامے میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرو خبیب نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد اور تھر پارکر کے بعد پنجاب کو بھی صحت کی بہترین سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے وزیر آسم عمران خان نے اپنا وعدہ وفا کر دیا انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہر خاندان کو سالانہ دس لاکھ تک مفت علاج کے لیے ہیلٹ کارٹ مل گیا ہے قومی اسمڈی کا ہم اجلاس آج شام چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے اجلاس میں تحریک ادم اعتماد پر باقاعدہ بحث کا آغاز ہوگا پیر کے روز اپوزیشن کی جانب سے تحریک ایوان میں پیش کی گئی تھی جس کے حق میں ایک سا اکسٹھ ارکان نے ووٹ دیا تھا اسلام علیکم ناظرین کھیل کے حوال یہ میں ہوں آپ کے ساتھ سمی اقبال اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کروکٹ کی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ونڈے میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا ڈے این نائٹ میچ دن تین بجے شروع ہوگا اور پی ڈی وی سپورٹس ایش ٹی پر براہ راست دکھایا جائے گا تین مجلس کی سیریز میں مہمان ٹیم کو ایک سفر کی برطری حاصل ہے جبکہ پہلے ونڈے میں آسٹریلیا نے پاکستان کو اٹھاسی رنگ سے ہرائیا تھا ناظرین پاکستان آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ونڈے میچ آج کدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا مہمان ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے ہمارے نمائندے موظم ادین سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں ان سے آج کے میچ کے بارے میں مزید جانتے ہیں جی موظم آگاہ کیجئے گا آج جبکل کدافی سٹیڈیم کے باہر موجود ہوں اور آج کدافی سٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کے ٹیموں کے درمیان میں دوسرا ونڈے میچ کھیلا جائے گا پہلے ونڈے میچ میں آسٹریلیا کے ٹیم نے پاکستان کو 88 رنز سے شکست دی آسٹریلیا کے ٹیم نے پہلے کھیل تو 313 رنز بنائے تھے تو جواب میں پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی یقینا پاکستانی فین اس نے بہت زیادہ دھکھی تھے جن سے ہماری بات دوں گئی کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم تیز نہیں کھیلی اگر شروع میں تیز کھیلا جاتا تو اس میچ کا نتیجہ ضرور نکلتا پاکستان کے حق میں آتا پاکستان ٹیم نے دیکھا کہ بابا رازم میں معمولہ جب تک کریس میں موجود تو لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ہاتھ میں وہ میچ ہے لیکن جب بابا رازم کی وکٹ گری تو اس کے بعد میڈل آرڈر کہیں بھی سروائیو نہیں کر سکا اور آسٹریلیا نے جلدی ہی میڈل آرڈر ہو کلیر کیا جس کے بعد وہ میچ کو جیت گئے آج کے میچ اگر بات کریں تو پاکستان کی ٹیم کی جانب سے یہی جو ان کا کیمپ ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ پور امید ہیں اور کہتے ہیں تیاری پوری ہے اس میچ کے فالے سے اور ان کو یہی امید ہے کہ آج کا میچ اسریلیا کو ہرا کے سیریز میں واپسی کی جائے گی اور تیسرے میچ کو فیصلہ خود منایا جائے گا کہ پاکستان ٹیس سیریز پہلے ہی ہار چکا ہے تو پاکستان اور اگر ہم رنکنگ کی بات کریں جو ورلڈ کپ کوالیفائیرز کے لیے اس میں بھی پاکستان کو ضروری ہے کہ یہ میچز جیتے تاکہ اپنی اس رنکنگ کو بہتر کیا جائے ورلڈ کپ میں تاکہ ڈریکٹ پالیفائیرز کیا جائے تو یقین پاکستان کے لیے دونوں میچز بہت اہم ہیں اور پاکستانی کی ٹیم بابا رازمی کا بتانی میں آج اسریلیا کے خلاف دوسرے میدان میں اترے گی اور امید ہی ہی کی جاری ہے کہ آج کا میچ پاکستان جیت کر سیریز میں واپسی کرے گا اور کہتے ہیں تاکہ سیریز کو جیتا جا سکے اور اس کے بعد ایک ٹی ٹوینٹی میچ ہے جو کہ پانچ تاریخ ہوگا تو یقین ہے یہ سیریز اسریلیا کا ایک تاریخی ٹور ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اسریلیا کے ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان آئی ہے تاریخی ٹور ہے اور شائکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ میچ جیتے سیریز ہم ٹیسٹ کی آر چکے ہیں شائکین نہیں چاہ رہے کہ ونڈے ٹی ٹوینٹی سیریز جو ہے وہ پاکستان جیتے بڑی تعداد میں کرکٹ شائکین اس دن بھی پہلے میچ کو دیکھنے کے لیے آیتی اور آج بھی امید کی جاری ہے کہ بڑی تعداد میں کرکٹ شائکین سٹیڈیم آئیں گے اور پاکستان اور اسٹریلیا کے ٹیم کا میچ دیکھیں گے موسم بہت شکریہ آپ کا اب ہمیں کذافی سٹیڈیم سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ناظرین کھیل سے فیل وقت اتنا ہی یہ چلتے ہیں آپ کو واپس مین ڈیس کے جانے شکریہ سمیح اسے کے ساتھ خبرنامہ ہوا مکمل کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا